اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور حروف مقتعات کو کھول کر لکھیں گے کہ ان میں کونکون سے قوائد ہوتے ہیں اور ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے تو چلیے سبق آغاز تعون اور تسمیہ کی تلاوہ سے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تقتی نمبر سترہ حروف مقتعات حروف مقتعات کے معنی ہیں کٹے ہوئے حروف یہ حروف مقتعات ہیں جو قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں یعنی قرآن پاک کی بعض صورتیں ہیں انہی لفظوں سے سٹارٹ ہوتی ہیں یہاں پر دیکھئے ہم نے پریویس کلاس میں یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھا تھا تو آج ہم حروف مقتعات کو کھول کر لکھیں گے کہ ان میں کون کون سے قوائد ہوتے ہیں اور ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے تو چلیئے میں آپ کو لکھ کر سمجھاتی ہوں پہلے ہم لکھیں گے علیف لام میم دیکھئے ہم نے اس کو کیسے پڑھا تھا علیف لام میم اب آپ نے یہ سمجھنا ہے یہ دو یا تین چار حرف جو ہیں ان کو کٹھا کر کے ایک ورڈ بنایا گیا ہے ورڈ اوکے یہ ایک ورڈ ہے اور اب ہم جب اس کو کھول کر لکھیں گے تو ایسے لکھیں گے علیف علیف علیدہ علیف لام کو علیدہ لکھیں گے لام علیف میم لام اور یہاں پر لکھیں گے میم میم اب یہاں پر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ نورانی قائدے میں میم کے قائدوں میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جب میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو دونوں میم کو ملا کر غنے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو آپ اب یہاں پر آپ سمجھئے کہ علیف علیدہ میں نے لکھا ہے لام کو علیدہ میم کو علیدہ اب یہاں پر دیکھئے میم ساکن کے بعد میم متحرک آ رہی ہے تو ہم نے ان دونوں میم کو ملا کر غنے کے ساتھ پڑھنا ہے جب ہم غنہ کریں گے تو یہاں پر تشدید آ جائے گی دیکھئے جب اس کو ملایا گیا ہے تو یہاں پر تشدید آ گئی ہے تو تشدید رہنے کی وجہ سے ہم نے میم پر ہنہ کیا ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آ گیا جب ہم نے اس کو کھول کر لکھا تو میم ساکن کے بعد میم متحرک آ رہی ہے تو دونوں میم کو ملا کر ہم نے گھنے کے ساتھ پڑھنا ہے یہ میم ساکن کے قائدوں میں میں نے آپ کو پڑھایا ہے میم ساکن کا قائدہ میرے چینل پر ہے آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو اگلا حرف کون سا ہے اب یہاں پر دیکھئے یہ تو بالکل سیم ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے یہ بھی علف لام میم لکھا ہوا ہے بس میں یہاں پر آپ کو سمجھ جاتی ہوں سود کے بارے میں یہاں پر دیکھئے سود ایسے لکھا ہوا ہے ایسے جب ہم سود کو کھول کر لکھیں گے تو ہم کیسے پڑھیں گے سود سود اور علف دال اب یہاں پر دیکھئے جب ہم سود پڑھیں گے تو دال ساکن آ رہا ہے دال ساکن جو ہے روحے کلکلہ میں سے ہے تو دال ساکن حالت میں ہے تو اس میں کلکلہ ہوگا ڈبل سونڈ آئے گی دال کی اوکی تو ہم نے دال کو کیسے پڑھنا ہے سود سود اوکی یہاں پر دیکھئے سود کو جب ہم نے کھول گے لکھا تو اس میں دال ساکن آ رہا ہے دال کی اوپر جزم ہے تو دال جو ہے حروف کلکلہ کے پانچ حروفوں میں سے ہے یعنی کتوب جدن میں سے آف تو با جی دال تو ساکن حالت میں آ رہا ہے تو ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے سود دیکھئے دال کی ڈبل سونڈ آئے گی کیونکہ دال حروف کلکلہ میں سے ہے اوکی اب آگے دیکھئے دیکھئے یہ تو مد ہے ہم نے مد پوری کر لی اور را کے اوپر کھڑا زبر ہے را کو ہم نے موٹا پڑا کھڑے زبر کو ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑا اب یہاں پر ممی بلکل یہی قائدہ ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے یہاں پر بھی ہم دو مد پوری کریں گے ممی پر ہنہ کریں گے را کو موٹا پڑیں گے اور کھڑا زبر جو ہے ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑا جائے گا اب سمجھنے والا قائدہ کونسا ہے یہ والا کاف ہا یا عین سود اس کو کھول کر لکھتے ہیں یہاں پر آ گیا کاف ہا یا عین سود عین عین کے اوپر بھی بڑی مد ہے سود کے اوپر بھی بڑی مد ہے یہاں پر دیکھئے کیسے پڑھیں گی ہم نے کاف ہا یا عین سود اب اس کو ہم کھول کر لکھتے ہیں کاف کو الیدہ لکھیں گے کاف کاف ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے کاف ہا یا عین کو ہم کھول کر لکھیں گے یہاں پر آپ نے سمجھنا ہے کہ عین پر کونسا قائدہ ہو رہا ہے عین اور سود سود کو بھی ہم یہاں پر کھول کر لکھیں گے اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ نون ساکن ہے عین میں نون ساکن موجود ہے اور نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے روح اکفہ کے پندرہ حروفوں میں سے سود آ رہا ہے تو نون ساکن میں ہم نے اکفہ کرنا ہے جب نون ساکن یا تنوین کے بعد موٹا حرف آ جائے تو اکفہ کون چا ہوتا ہے مفخمہ یعنی موٹا اکفہ جس کو کیسے پڑھیں گے کاف ہا یا عین سود سمجھ میں آ گیا کہ نون ساکن جو ہے عین میں موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن کے بعد حروف اکفہ کے پندرہ حروف میں سے سود آ رہا ہے تو یہاں اکفہ ہوگا اکفہ مخفمہ یعنی موٹا اکفہ یہاں پر ہم نے اکفہ کیا اور سود پر ہم نے کل کلا کیا آپ کو اس کی بھی سمجھ آ گئی آگے والا وڈ دیکھتے ہیں تو ہا تو کے اوپر کھڑا زبر دونوں کو ایک علف کی مطار کھینج کر پڑھیں گے اب یہاں پر سمجھنے والا قائدہ تا سین میم تا کی اوپر کھڑا زبر سین کی اوپر مد اور میم کی اوپر بھی مد اب یہاں پر ہم تا کو کھول کر لکھیں گے تا اور سین کو کھول کر لکھیں گے سین اور ہم نے میم کو کھول کر کیسے لکھنا ہے ایسے میم اب یہاں پر آپ دیکھئے ہم نے کیسے پڑھا تو سین میم یہاں پر اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ سین کو الہدہ پڑھتے ہیں میم کو الہدہ کیسے پڑھتے ہیں تو سین میم تو یہاں پر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے سین نہیں پڑھنی کیوں نہیں پڑھنی اب یہاں پر دیکھئے سین جو ہے میم سے ملے گا اور یہ کون سا قائدہ ہوگا ادغام کا ادغام کا قائدہ ہوگا یعنی ادغام کے معنی ہے دو حرفوں کو جوائن کرنا ملانا جب سین میم سے ملے گا تو نون جو ہے بیچ میں مدغم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ہم نے نون کو نہیں پڑھنا ہم نے سین کو میم کے ساتھ ملانا ہے کیسے پڑھیں گے تو سی میم جب دو حرف جوائن ہوں گے تو میم کے اوپر تشتید آ جائے گی پھر ہم نے گنا نہ کرنا ہے سین کو ہم نے نہیں پڑھنا سین کی جو نون ہے اس کو ہم نے بلکل بھی نہیں پڑھنا کیونکہ سین اور میم جب ان کا ادغام ہوگا دو حرف ملیں گے تو نون بیچ میں مدغم ہو جائے گا تو بعض لوگ یہیں پر غلطی کرتے ہیں سین میم پڑھتے تو ہم نے کیا پڑھنا ہے سین سین ہم نے پڑھنا ہے نون کا تلفظ ختم ہو جائے اگلا وڈ دیکھتے ہیں تو سین یہ بھی ایزی ہے اس میں کوئی زیادہ قائدہ نہیں ہے بس مد ہے اور کھڑا زبر ہے یاسین بھی ایزی ہے سود میں نے آپ کو سمجھایا ہے جب سود کو پڑھیں گے سود تو دا جو ہے روح کلکلہ میں سے ہے ساکین حالت میں آ رہا ہے جس میں کلکلہ ہوگا اور یہ بھی بہت آسان ہے ہا میم بس اس میں مد ہے اور کھڑا زبر ہے اور سمجھنے والا قائدہ یہ ہے ہا میم آین سین کھڑا زبر ہے ہا میم آین سین قوف اب یہاں پر دیکھئے ہا میم آین سین قوف قوف اب ہم یہاں آین کو اور سین کو کھول کر لکھتے ہیں آین کو کھول کر لکھیں گے دیکھتے ہیں اس میں کون سا قائدہ ہو رہا ہے آین اور اب ہم سین کو کھول کر لکھیں گے سین بعد میں کیا ہے قوف موٹا قوف اب یہاں پر بھی دیکھئے آین آین میں نون ساکن موجود ہے یہاں پر دیکھئے نون ساکن کے بعد حروف اقفہ کے پندرہ حروفوں میں سے کیا آ رہا ہے سین آ رہا ہے تو یہاں پر اقفہ ہوگا اقفہ مرققہ باریک اقفہ تو یہاں پر دیکھئے نون ساکن کے بعد حروف اقفہ کے پندرہ حروف میں سے آف آ رہا ہے تو یہاں پر اقفہ ہوگا اقفہ مفخمہ یعنی موٹا اقفہ یہاں پر بھی اقفہ لکھ لیتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لئے اور یہاں پر بھی اقفہ ہی لکھ لیتی ہوں اب یہاں پر دیکھئے اور آپ میری آواز پر غور کیجئے کہ میں اس میں اقفہ کیسے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پر میں باریک اقفہ کیا کیونکہ نون ساکن کے بعد سین باریک حرف ہے اور یہاں پر نون ساکن کے بعد قوف موٹا حرف ہے ایک مرتبہ اور پڑھ لیتی ہوں حمیم آئین سین قوف آپ کو اس کی بھی سمجھ آگئی ہوگی آگے والا حرف دیکھتے ہیں قوف قوف یہ بھی آسان ہے بس مد پوری کرنی ہے نون کی بھی مد پوری کرنی ہے اور یہ سمجھنے والا قائدہ ہے آپ اس کو پڑھتے ہیں اب یہاں پر دیکھئے الف لام میم اللہ کو کیسے پڑھیں گے الف لام میم میم کیوں پر تشدید بھی ہے اور زبر بھی آگے آیت لگی ہو ہی ہے اور یہاں پر اللہ کا لام ہے اللہ یہاں پر اللہ کا نام ہے اللہ ہو کی حالت میں جب وقف کے ساتھ پڑھیں گے تو آیت پر سانس توڑ دیں گے اگلے کلمہ کو اگلے سانس کے ساتھ پڑھیں گے تو چلیے وقف کی حالت میں پہلے پڑھ لیتے ہیں بعد میں وصل کی حالت میں میں آپ کو سمجھاؤں گی تو میرے ساتھ ساتھ پڑھ پڑھ یہاں پر دیکھئے ہم نے آیت پر سانس توڑ دیا اگلے کلمہ کو ہم نے زبر دے کر الہدہ پڑھا یعنی اگلے سانس کے ساتھ پڑھا یہاں میں زبر لگا دیتی ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کیسے پڑھا اللہ الف لام می یہاں پر ہم نے سانس لیا وقف کیا اگلے کلمہ کو ہم نے اگلے سانس کے ساتھ پڑھا اللہ اللہ اب یہاں پر دیکھ وقف کی حالت کیسے پڑھیں گے میں نے آپ سمجھا دیا اب وصل کی حالت میں کیسے پڑھیں گے اگلے اس کلمہ کو کھول کر لگتی ہوں الی 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 لام الی می لام اور یہاں پر کیا ہے می 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 پھر اللہ کا لام دیکھیں گے اب یہاں پر آپ نے سمجھ نا ہے کہ وصل کی حالت میں اس کو کیسے پڑھنا ہے وصل کی حالت میں می کی یا میں ہونٹ ملائے بغیر مد یا تسر کی مقدار پوری ہونے کے بعد اگلی می کو زبر دے کر ہم نے اللہ کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے یہ جو زبر ہے یہ جو می می اوپر زبر لگی ہوئی ہے پہلے تو ہم نے وقف میں نہیں پڑھی تھی اب اس زبر کو ہم اللہ کے لام کے ساتھ مللہ ہو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تھوڑا اور بھی ہم دیپ میں جاتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سمجھ آ جائے میں پھر ایلید اگر کے لکھتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سمجھ آ جائے آلیف لام آلیف میم لام یہاں پر میں دیکھوں گی می می آپ کو سمجھانے کیلئے تاکہ آپ کو اچھے سمجھ آ جائے می اور اس میم کو میں آلیف لکھوں گی اب یہاں پر آپ سمجھ جب یہ لکھا ہو ہے میم میم جب میم کو زبر دے کر اللہ کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو پیچھے کیا بچ جائے گا می آپ نے جب می کو ادا کرنا ہے تو ہنٹ نہیں ملانے یہاں پر دیکھئے کیسے ادا کرنا ہے می یہ یام ادا میں نے لکھ دیا آپ کو سمجھانے کے لیے پھر اس میم کو زبر دے کر ہم نے اللہ کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے کیسے پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آئی آپ کو سمجھ آیا کہ میم جو تھا ہم نے میم کو زبر دے کر اللہ کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھا تو پیچھے کیا بچ گیا می 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 میں دوبارہ پھر سمجھاتی ہوں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کلمہ کو کیسے پڑھا جائے گا تو آپ نے کیا کہنا ہے اس کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں ایک وقف کا دوسرا وسل کا وقف کی حالت میں آیت پر ہم سانس توڑ دیں گے اگلے کلمہ کو اگلے ساتھ پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے سمجھ میں آ گیا دوسرا طریقہ کون سا ہے وسل یعنی ملانے کی صورت میں آپ جب کسی کو سمجھا رہے ہوں یا خود پڑھ رہے ہوں تو کیسے بولیں گے ملانے کی صورت میں یعنی وسل کی حالت میں ملانے کی صورت میں می کی یا میں ہونٹ ملائے بغیر مد یا قصر کی مقدار پوری ہونے کے بعد اگلی میم کو زبر دے کر ہم نے اللہ کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے مد یا قصر کی مقدار یعنی اس کے اوپر ہم مد بھی پڑھ سکتے ہیں اور قصر کی مطلب ہے یعنی ایک علیف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا مد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں قصر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی کم مقدار میں بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں اور مد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو مجھ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی تختی نمبر سترہ حروف مقطعات کی جب ہم نے اس کو کھول کر لکھا جو جو قائدے تھے میں نے آپ کو اچھے سمجھ جائے ہے تو آپ نے بار بار پڑھنا ہے پریکٹس کرنی ہے اگر کچھ پوچھ نہ ہو تو کومنٹ سیکشن میں آپ اسے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات